السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے جانے جہاں کی اپیسوڈ نمبر 24 پہ بات ناظرین جانے جہاں کی آنے والی اپیسوڈز میں آپ دیکھو گے تبریز کو یہ بات کسی صورت قبول نہیں ہے کہ شہرام فیکٹری کے معاملات میں کسی صورت بھی کوئی دخل اندازی کرے ناظرین جب سے موین کو شہرام نے فیکٹری میں دوبارہ بھیج جائے اور جب سے اس نے وہاں کام کرنا شروع کیا ہے تبریز کی تب سے نظر صرف اور صرف موین پر ہے تبریز یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی الزام موین پر لگا سکے کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ موین کو فیکٹری میں لانے والا صرف شہرام ہے اور وہ چاہتا ہے کہ شہرام کو کسی نہ کسی طریقے سے سب لوگ کے سامنے بے عزت کرے اسی وجہ سے وہ فیکٹری کے کاغذات کی تصاویر بناتا ہے اور ان کو لیگ کر دیتا ہے تاکہ وہ موین کو گناہگار ٹھہرا کے شہرام کو سب کی نظروں میں گرائے کہ اس نے بھروسہ کر کے اسے بھیجا تھا اور اس نے یہ گلتی کی لیکن ناظرین شہرام تو اپنے بھائی کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہے تبریز پہلے کبھی شہرام کے کمرے میں اس طرح نہیں گیا تھا تبریز کا کیا مقصد تھا شہرام کے کمرے میں آنے کا شہرام یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے لیکن وہ اس بات کا اظہار تبریز کے سامنے نہیں کرتا موین شہرام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا وہ بولے گا کہ شہرام صاحب میری بات کا یقین کیجئے میں نے مراد شاہ کا نمک کھایا ہے میں کسی صورت بھی غداری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ مجھے اتنے اعتماد سے دوبارہ فیکٹری میں لے کر آئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے وہ ڈاکومنٹس کو لیگ کیا ہے تو شہرام صاحب ایسا بلکل بھی نہیں ہے شہرام بولے گا کہ موین تمہیں میرے سامنے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اپنی ذات سے بھی زیادہ تم پر یقین کرتا ہوں ناظرین اس کے بعد موین کا بروسہ شہرام پہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا وہ بولے گا شہرام صاحب اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جب آپ اور مراد شاہ اس فیکٹری کو چلا رہے تھے تو آپ کو تو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ یہ فیکٹری پروفٹ میں جا رہی تھی لیکن جب سے تبریز نے اس فیکٹری کو سبھار لائے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے کبھی لیبرز کو تنخواہی نہیں ملتی اور کبھی فیکٹری میں اتنا لاؤس ہو جاتا ہے کہ اسے دوبارہ پروفٹ میں لانا مشکل ہو جاتا ہے اب اس طرح سے فیکٹری کی اتنے امپورٹنٹ کاغذات کا لیک ہونا یہ سب کچھ تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ دشمن تو آپ کے اپنے ہی گھر میں ہے صرف آپ کو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے موین کی اس طرح کی باتیں سننے کے بعد شہرام کا سارا شک یقین میں بدل جائے گا وہ یہ جان جاتا ہے کہ تبریز کسی بھی صورت مراد شاہ کے کاروبار کو آگے بڑھتا دیکھ ہی نہیں سکتا اور یہ بات وہ کسی صورت قبول نہیں کرے گا شہرام کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ یہ سب کچھ تبریز کو کرنے کے لیے کسی اور نے نہیں بلکہ جمال نے مجبور کیا ہے کیونکہ جس طرح شہرام نے سب لوگوں کے سامنے جمال کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی تو اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے جمال تبریز اور شہرام کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہے اسی لیے تو انہوں نے اپنی بیٹی کی منگنی بھی تبریز سے کروائی تاکہ وہ تبریز کو استعمال کر سکیں اور شہرام کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچا سکے لیکن اس کی بیٹی آلیا اپنے باپ کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ جان جائے گی جب عبدالفیکٹری کے معاملات کے بارے میں آلیا کو بتائے گا تو آلیا کا شک صرف صرف اپنے ڈیڈ اور تبریز پر جائے گا کیونکہ تبریز اور اس کے ڈیڈ اسی معاملے میں بات کر رہے تھے آلیا نے وہ ساری باتیں سن لیں وہ اپنے باپ سے بہت ہی غصے سے بولے گی آپ نے ذرہ بھر بھی میرا خیال نہیں کیا صرف آپ نے اپنی بیٹی کا استعمال کیا ہے آپ نے میری شادی اس لیے اس سے کروانا چاہی کہ آپ اس کو شہرام کے خلاف استعمال کر سکیں آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ڈیڈ میں آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کروں گی اور آپ جس طرح سوچ رہے ہونا میں یہ سب کبھی نہیں ہونے دوں گی کیونکہ میں تبریز سے منگنی توڑنے کا فیصلہ کر چکی ہوں یہ باتیں سن کر تو اس کے بابا کافی زیادہ حیران رہ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ تم ہوش میں تو ہو تبریز سے تو تمہاری شادی ہونے والی ہے اور تم اس طرح منگنی توڑنے کی بات کیسے کر سکتی ہو وہ بولے گی ڈیڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کی حقیقت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی کیا آپ نے تبریز کو اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا کہ وہ فیکٹری کے کاغذات کو اس طرح سے لیک کر دے اس کے بابا کافی زیادہ یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں وہ بولتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آلیا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو آلیا آگے سے کہتی ہے کہ ڈیڈ اب بھی کچھ سمجھنا باقی ہے دوسری طرف ناظرین شہرام اپنی ماں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرتا کہ ان کی حقیقت اس کے سامنے کھل چکی ہے چھوٹی ماں شہرام سے پوچھتی ہے کہ شہرام کیا کسی نے کچھ کہا ہے تم بہت پریشان لگ رہے ہو میں تمہاری ماں ہوں تم مجھے بتا سکتے ہو نہیں چھوٹی ماں ایسی کوئی بات نہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں آپ سے کیوں چھپاتا اس کی ماں اسے بولے گی کہ لگتا ہے تم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا میں سلیم کے ہاتھ تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں جب وہ سلیم کا نام لیتی ہیں تو اس وقت تو شہرام صرف مہنور کی باتوں کو ہی سوچتا ہے مہنور نے شہرام سے یہی کہا ہے کہ یہ سب کچھ وہ سلیم کے ہاتھوں سے کرواتی ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ شہرام کو نقصان پہنچا سکیں اپنی چھوٹی ماں کی یہ حقیقت سننے کے بعد شہرام کافی زیادہ صدمے میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ یہ بات کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کے اپنے گھر والے اس کے دشمن بن جائیں گے وہ اپنے بابا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے زیادہ جس پر یقین کرتا تھا وہ اس کی چھوٹی ماں ہی تھی لیکن اس کی ماں ہی اس کے کھانے میں کس طرح سے نشاور عدویات ملاتی رہی تاکہ شہرام ان کی سگی اولاد سے آگے نہ بڑھ پائے انہوں نے اتنا فرق رکھا اپنی اولاد میں اور اس میں دوسری طرف ماں نور کی اگر بات کریں تو توکیر اور اس کی ماں اس کا رشتہ مانگنے کے لیے اس کے گھر آتے ہیں ماں نور اپنے سامنے توکیر کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران رہ جاتی ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ توکیر کو کیسے بتائے کہ وہ تو شہرام سے محبت کرتی ہے اور شہرام بھی اس سے محبت کرتا ہے لیکن ماں نور کے باپ کو یہی لگتا ہے کہ توکیر سے زیادہ اچھا لڑکا اس کو مل نہیں سکتا اس لیے وہ اس رشتے کی ہامی بھرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ ماں نور سے کہتے ہیں کہ ماں نور تم میری بیٹی ہو میں تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کروں گا کچھ سوچ سمجھ کے ہی کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ تم توکیر سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دو ماں نور آگے سے کہتی ہے کہ بابا آپ سب جانتے ہو کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کرنا چاہتی ہوں آپ مجھ سے پوچھے بنا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ ماں نور میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنی حیثیت دیکھ کر خواب دیکھنے چاہیے تم شہرام کے بارے میں جو بھی خواب دیکھ رہی ہو وہ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کی ماں تمہیں ناپسند کرتی ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا شہرام کی زندگی کا حصہ بننے کے بعد کیا وہ تمہیں گھر میں خوش رہنے دیں گی میری بات کا تم یقین کرو میں تمہارے لیے کبھی بھی برا فیصلہ نہیں کر سکتا یہ سب کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں ماں نور رونا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا کہ آخر وہ کیا فیصلہ کرے اس کی چھوٹی بہن اسے کہتی ہے کہ آپ بھی آپ خود کو سبھالنے کی کوشش کرو آپ کیوں رو رہی ہو کونسا آپ نے توقیر سے شادی کرنے کی حامی بھر لی جو آپ اس طرح سے رو رہی ہیں شاید بابا نہیں جانتے کہ شہرام بھائی آپ سے کس حد تک محبت کرتے ہیں اور وہ آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں ماں نور آگے سے کہتی ہے کہ میں جیسا سوچ رہی تھی ویسا ہی ہوا ہے بیگم سابا نے بابا کو اپنے پاس بلا کر پتہ نہیں کونسی باتیں کہیں ہیں انہی باتوں کی وجہ سے وہ میری شادی شہرام سے کسی صورت نہیں کرنا چاہتے میں انہیں کیسے اس بات کا یقین دلاؤں شہرام کی چھوٹی ماں کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ شہرام نے ان کی اپنی اولاد کا حق کھایا لیکن وہ اپنی حقیقت کے بارے میں تو جانتی بھی نہیں اگر میں شہرام کی زندگی کا حصہ نہیں بنی تو مجھے نہیں لگتا کہ میں شہرام کو ان سے کبھی بچا پاؤں گی مجھے ہر حال میں شہرام کی حفاظت کرنی ہوگی میں کسی صورت انہیں نقصان میں دیکھ ہی نہیں سکتی ناظرین آنے والی اپیسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ کو عشق مرشد اور راہ جنون ڈرامے پسند ہیں تو ان کا لیٹس رویو اینڈ سکرین پہ موجود ہے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے خوش رہیے اللہ حافظ